مجھے اس کے بعد آتا ہے ہمارا next کام وہ میں کیا کرتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا دو دفعہ br کر لیتا ہوں اور then آ جاتے ہیں جی hobby hobby کو میں br کر کے لکھتا ہوں جی ایک input بناتا ہوں input type equal to checkbox یہ ایک سے زیادہ بھی select ہو سکتے ہیں name equal to crie اور جدر میں لفع دیتا ہوں cricket br اسی طرح یہ جتنے بھی میں بنا لیتا ہوں دو تین چار بڑے ہی ہیں اتنے شوخ میں fb tennis جو آپ کے سکول میں گیمز ہیں swimming فوٹ بال ٹینس والی بال کا بھی گرونڈ آلڑی ہے لیکن انہا فہم آ رہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہم لوگ اس طرح یہ checkbox بنا سکتے ہیں vr کر لیں تاکہ اگلی line پہ چلے جائیں اس کے بعد جی ایک text area field ہوتی لیکن وہ side پہ چھوڑے وہ ہم لوگ role caram کر لیتے ہیں لیکن چلو آپ کو کرا دوں آپ کے جو comment ہیں میں ادھر ایک text area کرتا ہوں rows کتنے rows مطلب کہ enter کروں کتنے enter کر سکوں six اور calls کتنے کہ ایک row پہ کتنے آس جائیں میں کہتا ہوں تقریباً 50 words آ جائیں character آ جائیں ادھر میں لکھتا ہوں type your text here یہ جو show کرانا چاہتے ہیں ہم لوگ نا comment اگر بیٹھے اس کی سمجھ آپ کو زیادہ نہ بھی آئی تو ضرورت نہیں ہے زیادہ اس پہ زور ڈالنے کی آپ کے سلیبس کا حصہ نہیں یہ آپ کو ویسے قرار ہو جن بچوں نے زیادہ شوک سے سیکھ ہے ان کو ایک ایکشرا چیز بتانے ہوں گا اب جس کو ہم لوگ وائنڈ اپ کرتے یوزر نیم اور پاسورٹ کے ساتھ اس کو میں بی آر کر لیتا ہوں اب جیدر کرتے یوزر نیم اسے وہی input type equal to text اور name equal to یوزر نیم یو ان یوزر ان لکھ لیں ٹھیک ہے جی بی آر اس کے بعد دیکھتے پاسورٹ input type equal to password name equal to pass اور اس میں بی آر کر دیں اب لکھیں جی input type equal to submit کہ میں submit کروں اس چیز کو کرنا چاہتا ہوں name لکھو نہ لکھو value اس کی کیا ہے دیکھو دیکھو small ہوگے سے کوئی فرق نہیں پڑتا submit me load me whatever جو بھی نام دینا چاہے میں جان کس چیز کو دیا اور ایک carlo input type equal to reset کہ میں دوبارہ سے اس کو reset کرنا چاہتا ہوں بیٹا یہ میری ساری چیزیں تھی یہ میں اس کو refresh کرتا آپ کا full fledge فارم باندھ جاتا ہے دیکھو ان کو maximum آپ کر سکتے ریڈیو کو ایک ٹائم میں یہ چیز کر سکتے ہو ادھر فارم پہ آپ نام لکھ سکتے ہو دیکھو کوئی ٹول بیٹا ہم نے یوز نہیں کیا سارا کچھ ہم لوگ نے ہاتھ کی محنت سے کی ہے سارا کچھ ہو سکتے ادھر دمیان میں بی ایس پی نہیں لگی آپ نے پھو لگا لیں یہ آگیا یوزر نیم پہ لکھوں گا یہ چیز اور پاس پہ لکھوں گا جس طرح آتے ہیں ٹھیک ہے یہ آئی آئی گی شو کرنا یا نہیں کرنا یاد ہے اس طرح آتی ہے کلیر آپ کو ایس ٹی ایم ٹیکس ایڈیٹر کی مدد سے سکھانا چاہتا تھا اس کے آگے پھر مزید گرافکس آ جاتی ہیں اور چیزیں آ جاتی ہیں سی ایس آ جاتی ہے جاوا سکریپٹنگ آ جاتی وی بی سکریپٹنگ آ جاتی ہیں وہ چیزیں پھر ہم لوگ کچھ چیزیں ادھر یوز کرتے ہیں کچھ چیزیں ٹولز کی مدد سے یوز کرتے ہیں لیکن اچھا ویب ڈیویلپر وہ ہوتا ہے جس کو ایچ ٹی ایم 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 سیم اسی طرح مثال میں آپ دوں گا ایک جو بندہ ایک ویسے ہم لوگ مستری مکان بناتے ہیں ایک وہ بندہ نقشہ تو بنا لیتے لیکن ایک جو انجینئر کار کیا ہے وہ بندہ ہوتا ہے وہ بھی کار لیتے لیکن کچھ ایسے بندے بھی ہوتے جنہیں بنانا بھی آتا ہوتے ہیں جو ہوتے ان دونوں سے استعاد ہوتے ہیں جو صرف کتابیں پڑھ کیا ہے وہ پریکٹیکل نہیں جانتا جو ساری پریکٹیکل نالج بھی رکھتے تو بیٹا وہ سپیری رہی ہوتا وہ مارکیٹ میں آکوپائی کرتا وہ مارکیٹ کو کور کرے گا تو بیٹا آپ لوگ اس طرح بنیں آپ کو پریکٹیکل بھی آنا چاہیے تو ہر چیز آپ کو میرا بچہ سکھا دی انشاءاللہ مید ایک ٹینت میں آپ کو جب پریکٹیکل نوٹ بکس بنا رہے ہوں گے تو آپ یہ لیکچر سامنے رکھ کے آپ کوئی بہت ہیلپ دیں گے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ